یہ نظر آ رہے ہیں فرنڈس بہت ہی خوبصورت سے ہیں اور ابھی کچھ یہ چھوٹے ہیں کچھ جو ہے ان کا سائز جو ہے وہ بڑا ہوا ہے اور کچھ ہے اس ورائٹی کے ہیں ابھی میں آپ کو یہ توڑ کے دکھاؤں گی فرنڈس بہت ہی خوبصورت یہ ٹوماتو کی ورائٹی ہے آپ یہ دیکھیں الحمدللہ اللہ پا کی قدرت ہے اور اس ورائٹی کے ہیں فرنڈس میں ہوں ماریا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ماریا سیمیلٹسکس فرنڈس آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبدستی ایک لیکوڈ فرٹی لائزر شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ آپ کے رکے ہوئے پلانٹ کی گروت جو ہے اس کو بہترین کر دے گی ٹوماتو کے پلانٹ کے لیے چلی کے پلانٹ کے لیے جتنے بھی جو ہے آپ کے ویجیٹیبلز والے پلانٹ ہے ان سب کے لیے یہ بہت ہی زبدست بہت ہی پاورفل سی جو ہے ل لیکوڈ فرٹی لائزر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں پھرنڈس ویڈیو آپ نے مکمل آج کرنی ہے سکیپ نہیں کرنی بہت ہی لو بجٹ کہہ سکتے ہیں آپ بلکل فری آف کاسٹ کہہ سکتے ہیں یہ جو آج فرٹی لائزر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں لیکن اس سے آپ کا جو پودہ ہے وہ پھلوں سے بھر جائے گا پھولوں سے بھر جائے گا اگر اس میں نائٹروجن کی کمی ہے کیلچیم کی کمی ہے اور مگنیشیم کی کمی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو برپور جو ہے نا اس لکڑ فٹی الائزر سے ملنے والی ہیں تو یہاں فرنز یہ ٹماتو کا پلانٹ ہے جس کو میں نے ریسنٹلی جو ہے ریپورٹ کیا تھا اور ریپورٹ کرنے کے بعد یہاں جو ہے نا اس کی تھوڑی سی جو گروت تھوڑی ڈسٹرب ہوئی تو یہاں فرنز یہ ہے میرے پاس ٹی ویسٹ ہے چائے کی جو پتی ہے استعمال شدہ جو چائے کی پتی ہے یہ میں نے لے لی ہے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون یہ ہے اور اس کو اچھے سے واش کار لینا ہے اس کے اندر دودھ نہیں ہونا چاہیے تو اس کو آپ نے سکا لینا ہے خوشک کار لینا ہے دودھ جو ہے بلکل اندر نہیں ہونا چاہیے یہاں جو ہے یہ پہلی چیز جو ہے یہ فرنز یہ ہے چائے کی استعمال شدہ پتی جو ہے ٹی ویسٹ ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی ہم نے اس کے اندر اس فرٹی لائزر کے اندر استعمال کرنی ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا مکمل ویڈیو واش کیا کریں اور یہاں جو ہے یہ تقریباً میں نے لے لی ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون جو ہے بارکے لے لی ہے یہ ٹی ویسٹ جو ہے اور اس کو اب میں نے شامل کرنا ہے پانی کے اندر یہاں تقریباً دو ٹیبل سپون ہم اس کے ڈالیں گے اور اس کو ہم نے شامل کرنا ہے پانی کے اندر یہ بہت ہی زیادہ زبد از فرٹی لائزر ہے اور بلکل فری بننے والی فرٹی لائزر ہے کیونکہ اس میں جو ہوتی ہے یہ چائے کی پتی ہوتی ہے ٹی پاڈر ہوتا ہے اس میں جو ہے نائٹروجن بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے یہ جو ہے یہ آپ کے پودے کی رکی ہوئی گروت کو نا یہ بلکل ٹھیک کر دے گی اگر آپ کے پلان کی گروت رکی چکی ہے اس کو اگین سے جو نا انرجی پروائیڈ کرے گی یہاں دوسری چیز جو ہے یہ میں نے لے لی ہے فرنزر ورمی کمپوسٹ ورمی کمپوسٹ جو ہے یہ پودوں کے اندر جو نا جان پلانٹس ہیں ان کے لیے بہترین سی یہ فرٹی لائزر جو نا فرنزر یہاں بننے جاری یہاں میں نے آپ شامل کر دیا اس کے اندر پانی آپ تقریبا دو ٹی بل سپون وہ اور ایک ٹی بل سپون یہ دو ٹی بل سپون بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں کینچوے کی خاد یہ بنتی ہے یہ جو کینچوے ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کی جو ہے نا یہ بنتی ہے خاد اور یہ جو فرٹی لائزر یہ بہت ہی انرجی پروائیڈ کرتی ہے آپ کے پلانٹس کو لیکن ہم نے اس کو ڈائریکٹ یہاں اپلائی نہیں کرنا ہم نے اس کا جو ہے نا لکھوڑ بنانا ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے پانی کے اندر ڈال کے تقریبا ایک لیٹر پانی جو ہے نا آپ نے لے لینا ہے یہاں فرنزر آپ کو کر میں کیمرہ کلوز کر کے دکھا ہوں تو یہاں اس کی جو ہے نا لیف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ییلو ہونا شروع ہو گئے چونکہ ایک تو اس کو ریپورٹ بہت لیٹ کیا گیا دوسرا جو ہے اس کی مٹی کے اندر کوئی ابھی نا نائٹروجن نا فارسورس نا کیلشیم نا مگنیشیم کوئی چیز جو ہے نا ایسی نہیں تھی کہ جس سے اس کو انرجی جو نے اس پودے کو ملتی اس لیے میں نے آج بنائی ہے یہ لیکوڑ فرٹیلائزر تاکہ جو ہے میرا پودہ جو ہے نا اس کی گروت ہو سکے اچھی اور یہ ہمیں جو ہے نا یہ اچھے سے جو ہے نا یہ ہارویسٹ دے تو یہاں جو ہے فرنزی اس کو کم از کم آپ نے اس لیکوڑ فرٹیلائزر کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے تو لازمی رکھنا ہے چار سے پانچ گھنٹے رکھنے کے بعد جو ہے نا اس کو ہم نے اپلائے کرنا ہے اپنے پلانٹس کے اوپر لیکن اس سے پہلے ہم نے اس کو اچھے سے چمچ کی مدد سے مکس کرنا ہے تاکہ جتنی بھی اس کے اندر سے جو ہے نا وہ چاہ کی جو پتی ہے اور برمی کمپوسٹ وہ اچھے سے ڈیزولو ہو جائے اور پھر ہم اس کو اپلائے کریں گے لیکن کم کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے اور نہیں تو اوورنائٹ کے لیے تو ماسٹ رکھیں تو یہاں آپ کو دکھاؤں گے کہ یہ جو ہے نا یہ لیف اس کے کتنے پیل ہو چکے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ آج جو ہے نا اس کے لیے لیکوڑ فرٹیلائزر بنائی جائے جس سے اس کی گروت ہو جائے گی بہترین تو گرمی چونکہ بہت زیادہ ہے کیمیکل والی فرٹیلائزر تو بلکل کوشش کریں کہ آپ ان سے وائیڈ ہی کریں کیونکہ اس سے تو اگر آپ کے بھی پودوں کی گروت رکھ چکی ہے اس کے اوپر پھل نہیں لگ رہے یہاں پھول نہیں لگ رہے تو یہ والی جو ہے نا فرٹیلائزر آپ استعمال کریں تو آپ کو بہت ہی بہترین سا رزارٹ جو نا فرنڈز وہ ملے گا جدنے بھی آپ کے ویجیٹیبلز والے پلانٹس ہیں خاص کر جو ٹماٹو کا پلانٹ ہے اس کی گروت کو بہترین کرنے کے لیے یہ بہترین سی لیکوڑ فرٹیلائزر ہے تو فرنڈز یہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا جاتی کہ فرٹیلائزر جو نا اس سے کوشش کرنے چاہیے کہ گریزی کریں کیونکہ گرمی ہے بہت زیادہ اور ویسے بھی صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہو یہاں فرنڈز اگر آپ کو اپنے ٹماٹو کے پلانٹ کی صورتحال دیکھا ہوں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی خوبصورت اور یہ گچھوں کی صورت میں بنچز کی صورت میں یہاں جو نا یہ ٹماٹو لگے ہوئی ہیں ٹماٹو جو ہیں فرنڈز یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت ہیں اور اس کا جو پلانٹ ہے اس کی جو ہے نا وہ بہت ہی زبدت سے گروہ ہو رہی ہے ریڈ ریڈ بھی ٹماٹو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے گرین گرین بھی نظر آ رہے ہوں گے کچھ جو ہے وہ پک چکے ہیں کچھ ابھی جو ہے نا وہ پکنے والے ہیں تو یہ فرنڈز یہاں جو ہے نا یہ ٹماٹو کا پودا ہے بہت ہی زبدت سے اس کی گروہ ہو رہی ہے اور یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی ورائیٹی کو ڈیفرنٹ ہے جو عام آپ کو شاپس گرہ سے ملتے ہیں اس سے یہ وری جو ورائیٹی ہے یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے تو میں نے دوسری ورائیٹی بھی لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ویڈیوز جانا وہ میں کافی زیادہ بنا چکی ہوں اور یہ چھوڑی 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 چماتو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بنچز کی صورت میں کتنے زیادہ ماشاءاللہ سے یہ ٹماٹو جانا یہاں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو یہی ہے کہ کوشش کرنے ہیں فرنڈز آپ بھی گارننگ کی طرف ضرور ہیں گارننگ جو ہے نا کچھن گارننگ جو ہے نا یہ بہت ہی بہترین ہو بھی ہے اور آپ جو ہے نا وہ خود کو فریش بھی فیل کرتے ہیں جب انسان کو گھر کی تازہ تازہ سبزیاں جو ہے نا وہ ملتی ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے یہاں فرنڈز ٹماٹر دیکھیں کتنا خوبصورت ماشاءاللہ کتنا ہی خوبصورت اس کا جو ایسا جیسے وہ بلکل وہ کیا ہوتا ہے وہ جاپانی پھل نہیں ہوتا جیسے سین بیسے کہ جو ہے اس کی آپ کو یہ شکل نظر آ رہی ہوگی تو بہت ہی خوبصورت سے ٹماٹر یہاں فرنڈز لگے میں تو یہی جو اور کہنے کی فرٹیلائزر ہوتی ہیں یہ آپ کے جو پودا ہوتا ہے پلانٹ ہوتا ہے اس میں جان ڈال دیتی ہیں لیکن یہ کہ تھوڑی سی ٹرک سے استعمال کرنا پڑتی ہیں جس سے آپ کے پودے جو نا وہ بہت ہی اچھے سے ان کی گروہت ہوتی ہے تو کوشش کریں آپ بھی اپنے گھر میں جو ہے نا وہ کچن گارڈنگ جو نا وہ اس کی طرف ضرور ہیں بہت ہی بہترین سی یہ ہو بھی ہے اور یہ انسان جو نا وہ سٹریس فری فیل کرتا ہے خود کو اور بہت زیادہ جو نا جتنی مگائی ہو چکی ہے جتنی چیزیں جو نا وہ مہنگی ہو چکی ہیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ اپنے گھر میں کم از کم تازہ ویجیٹیبلز جو نا اور گینے کی طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں تو اس سے بہتر کی چیز کیا ہو سکتی ہے تو یہاں فرنڈز یہ جو نا یہ فٹی لائزر استعمال کریں بہت ہی اچھا دلٹ آپ کو ملے گا تو یہ تھی فرنڈز آج کی ویڈیو آئی ہو آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی فرنڈز بہت ہی محنت سے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تو پلیز کوشش کیا کریں کہ چینل پر سبسکرائب اگر آپ نے فرس ٹائم ویڈیو دیکھئے تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن جو ہوتا ہے اس کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ نہیں ہونے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹفکیشن فرنڈز آپ کو ٹائم پر مل سکے تو چینل پر اسی طرح سے آپ نے فرنڈز کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کرنا ہے یہ ہے کہ آپ کے لئے پھر یہ دل کرتا ہے کہ انسان اچھے چیز ویڈیو جو ہے وہ بنائیں اور اچھے چیز انفرمیشن جو آپ کے ساتھ وہ شیئر کی جائے تو یہ دیار کی ویڈیو اپنا خیار رکھے گا اور مجھے تو وہ میں یاد رکھے گا فرنڈز اللہ حافظ مل ساتھ موسیقی